اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب کے معزز دوستو السلام علیکم میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفور ٹی وی آج ہم اپنے چینل کے دوستوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک بے مثال واقعہ سناتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا اسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک رات امیر المومنین خلیفہ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا عبادی سے باہر آگ کی روشنی نظر آئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلم شاید وہاں کوئی کافلہ ٹھہرا ہوا ہے آؤ وہاں چلتے ہیں شاید کسی کو کوئی حاجت ہو وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت نے آگ روشن گڑ کے دیگچی چولے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کے قریب ہی چھوٹے چھوٹے بچے بلند آواز میں رو رہے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے روشنی والو السلام علیکم عورت نے کہا خیر و سلامتی کے ساتھ آ جاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے عورت نے کہا رات اور سردی کی وجہ سے ہم نے آگ روشن کر دی پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں کہا بھوک کی وجہ سے فرمایا اس دیگچی میں کیا ہے عورت نے غمگین ہو کر کہا ہمارے پاس کھانے کو کوئی چیز نہیں میں نے دیگچی میں پانی ڈال کر چولے پر رکھ دیا ہے تاکہ اسے دیکھ کر بچوں کو سکون ملے اور وہ سو جائیں اللہ عز و جل ہمارے اور امیر المومنین کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے ہمارے خلیفہ حضرت عمر کو اللہ عز و جل پوچھے گا یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ اٹھے اور فرمایا اے اللہ عز و جل کی بندی عمر کو کیا معلوم تمہارا کیا حال ہے کہا وہ ہمارا خلیفہ ہو کر بھی ہم سے بے خبر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ عز و جل کی بندی تم یہیں ٹھہنا انشاءاللہ میں کچھ دیر میں واپس آتا ہوں چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے گودام آئے ایک بوری میں جو کا آٹا چربی اور گھی وغیرہ ڈال کر مجھ سے فرمایا اے اسلم یہ بوری میری پیٹ پر رکھو میں نے کہا حضور آپ کا غلام حاضر ہے یہ بوری میں اٹھاؤں گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف دیکھ کر غصے سے فرمایا جو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرو اور بوری میری پیٹ پر لاتو میں نے کہا حضور میں اٹھا لیتا ہوں فرمایا کیا قیامت کے دن بھی تو میرا وزن اٹھا کر چلے گا جلدی کر یہ بوری میری پیٹ پر رکھ دے حضرت اسلم کہتے ہیں کہ میں نے نہ جاہتے ہوئے بھی بوری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹ پر رکھ دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے اور عورت کے پاس پہنچ کر بوری اتار کر زمین پر رکھ دی پھر جو کا آٹا چربی اور دیگر اشیاء ہانڈی میں ڈال کر خود ہی اسے ہلاتے رہے اور خود ہی چولے میں پھونک مارتے رہے میں نے دیکھا کہ امت مسلمہ کا عظیم خلیفہ ایک غریب و بے سہارا عورت اور اس کے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کر رہا ہے اس آگ سے نکلتا ہوا دھوان آپ کی گھنی داڑی سے گزر رہا ہے میں حیرت کی تصویر بنے یہ منظر دیکھ رہا تھا جب کھانا تیار ہو گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے برطن میں ڈالا اور اسے تھنڈا کرتے ہوئے کہا زیادہ گرم کھانا بچوں کو نقصان دے گا جب کھانا تھنڈا ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں کھانا تھنڈا کر کے دیتا ہوں اب تم اپنے نننے مننے بچوں کو کھلاو اور خود بھی کھاؤ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا دیتے رہے یہاں تک کہ وہ سب سیر ہو گئے پھر عورت نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے تو امیر المومنین سے زیادہ خلافت کا حق دار ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے اللہ کی بندی امیر المومنین کے بارے میں اچھا کلام کر اور اچھا گمان رکھ تو جب بھی امیر المومنین کے پاس آئے گی مجھے وہیں بائے گی میں ضرور تیری سفارش کروں گا عورت کو معلوم نہ تھا کہ امیر المومنین اس کے سامنے موجود ہیں اس نے پوچھا اے نیک دل انسان اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے تو کون ہے وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دیتی رہی اور پوچھتی رہی لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے متعلق کچھ نہ بتایا پھر کچھ دور جا کر چوپائیوں کی طرح چار زانوں بیٹھ گئے اور ایسی آوازیں نکالنے لگے کہ بچے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر خوش ہو گئے حضرت سیدنا اسلام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت دیکھی تو متعجب ہو کر کہا اے مسلمانوں کے عظیم خلیفہ آپ کی شان اس سے بہت زیادہ بلند ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کیسی حالت بنا لی ہے فرمایا بچے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب آ کر کھیلنے اور ہنسنے لگے ان کا دل خوش ہو گیا پھر جب وہ سو گئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر فرمایا اے اسلام بھوک نے ان بچوں کو رولا دیا تھا ان کو روتا دیکھ کر میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس وقت تک نہ جاؤں گا جب تک انہیں ہنستہ نہ دیکھ لوں اب میرے دل کو سکون مل گیا آؤ واپس چلے پیارے دوستو اسلام اور اس کے ماننے والے سب سے عالی ہیں روح زمین پر خیر خواہی کی ایسی عظیم مثال اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب میں ہرگز نہ ملے گی مسلمانوں کے علاوہ کائنات میں ایسا تاریخی واقعہ کہیں نہ ملے گا کہ بادشاہ ہو کر اپنی کمر پر بوری لادے اور پھر ایک غریب عورت اور اس کے بچوں کی دلجوئی کے لیے اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنائے یہ سب خوبیاں صرف اور صرف مسلمانوں کو حاصل ہیں دین اسلام ہی ایسی آجزی اور عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے یہ سب ہمارے پیارے نبی اکرم شفیع امت تمام نبیوں کے سرور دو زہان کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے کہ گلچن اسلام میں خلفائے راشدین جیسے کلے بے مثال کھلے جنہوں نے اپنی خوشبو سے سارے عالم کو مہکا دیا اللہ عزوزل کی ان پر کروڑ ہا رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو آمین یارب العالمین تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے ہمارے سینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکون کو پریس کر کے آل نوٹفکیشنز آن کر دیجئے تاکہ اس قسم کی حد نہیں آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہن سکے اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ نکھے